السلام علیکم دوستو اکثر یہ سوال آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ سرہ میں بتائیں کہ بھائی جو ٹول پلازاز ہوتے ہیں ہائی وے کے اوپر یا موٹر وے کے اوپر ان پر کون کون سی گاڑیاں ہوتی ہیں جن کو ٹول ٹیکس ماف ہے یعنی وہ ایگزیمٹیڈ ہے ٹول ٹیکس ہے ایک دن میں گیا آئی جی ٹول پلازازوالوں کے پاس یہ میں نہیں بتوں گا کہ میں کس کے پاس گیا بہرحال ٹول پلاز آتھارٹیز کے پاس گیا میں ان سے پوچھا ان کے پاس لیٹر تھا وہ لیٹر انہوں نے مجھے دکھایا اینے چھے کی طرف سے ان کی کمپنی کو لیٹر تھا کہ بھائی یہ یہ گاڑیاں فلا فلا گاڑیاں ٹول سے ایگزیمٹیڈ ہیں ان میں کون کون سی گاڑیاں ہیں ان میں جی نیشنل ہائی وے کے اوپر آرمڈ فورسز کی گاڑیاں یعنی تیر کے نشان والی گاڑیاں وہ ایگزیمٹیڈ ہیں یہ میں آپ کو نیشنل ہائی ویز کی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی آرمڈ فورسز کی گاڑیاں تیر کے نشان والی گاڑیاں یعنی اس کے علاوہ جی ایمبولنسز فائر برگیٹز اس کے علاوہ جی پروینشل پولیس یعنی کہ سندھ پولیس پنجاب پولیس کے پی کے پولیس بلوچستان پولیس یعنی یہ پولیس کی سرکاری گاڑیاں نیشنل ہائی ویز اور موٹر پولیس کی گاڑیاں اس کے علاوہ جی ہے ہائی کورڈ کی گاڑیاں یعنی ہائی کورڈ کا فلیک جن گاڑیوں کے اوپر ہو وہ گاڑیاں یہ ہیں جی نیشنل ہائی ویز کے اوپر جو گاڑیاں ایگزیمٹ ایڈ ہیں ان کی لسٹ ہے اس کے علاوہ لیٹر پر منشن ہے جی ایم ون ایم ثری ایم فور ایم فائیو ایم فورٹین اور ای تھرٹی فائیو ان کے اوپر نیشنل ہائی ویز اور موٹر پولیس کی گاڑیاں ایگزیمٹ ایڈ ہیں صرف وہاں پہ پروvincial پولیس اور national highways and motorway police کی گاڑیاں exempted ہیں fire brigades, ambulances, آرمی کی گاڑیاں جن کے اوپر تیر کا نشان ہوتا ہے اس کے علاوہ جی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی گاڑیاں جن کے اوپر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا فلیگ ہوتا ہے تھیک ہے اس کے علاوہ جی national highways and motorway police کی گاڑیاں اور members of National Assembly and members of Senate ان کی گاڑیاں یہ ہیں exempted گاڑیاں ٹھیک ہے یہ جو لیٹر ہے نکلا ہوا ہے چھبیس سپٹمبر دوزار بائیس کا اس کے بعد جو بھی امیڈمنٹس ہوئی ہیں وہ اس لیٹر میں نہیں ہے شاید کچھ گاڑیاں ایگزیمٹ ہوئی ہوں کیونکہ وہ جو وکلا برادری ہے ان کا بھی کیس چل رہا تھا وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا پتہ نہیں کیا ہوا وہ ایگزیمٹیڈ ہوئے یا نہیں ہوئے بارال یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹ بتائے اس ڈیٹ سے لے کر یعنی اس تاریخ سے آنورز یہی گاڑیاں جو ہیں وہ ایگزیمٹیڈ ہیں اور جن کی میں نے آپ کو لسٹ دکھائی اس کے علاوہ کوئی بھی گاڑی ایگزیمٹیڈ نہیں ہوتی اچھا ابھی مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ایم ون ایم تھری ایم فور ایم فائیو ایم فورٹین اور ای تھرٹی فائیو ان کے اوپر صرف نیشنل ہائی ویز موٹر پولیس کی گاڑیاں ایگزیمٹیڈ ہیں وہ کیوں مطلب ایمرجنسی گاڑیاں بھی تو ہیں پروینچل پولیس کی گاڑیاں بھی تو ہیں یہ میں نے بھی ان سے پوچھا اس نے کہا کہ بھئی پریکٹس تو ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ایگزیمٹ کرتے ہیں لیکن اوپر سے ہمیں یہی آرڈر سے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس کے علاوہ اسپیسفک گاڑیاں بھی جو ہے وہ ایگزیمٹیڈ ہوتی ہیں ان کے پاس ایک لسٹ موجود تھی ان میں اس لسٹ میں مطلب گاڑیوں کے نمبرز تھے اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ فلاں میک میں کی گاڑیاں فلاں ڈپارٹمنٹ کی گاڑیاں اس میں صرف گاڑیوں کے نمبرز تھے وہ میرا خیال ہے کہیں سے وہ اجازت لے لیتے ہیں یا منسٹری آف انٹیریئر سے یا وہ کئی سے بھی یا انچے سے وہ اجازت لے لیتے ہیں یہ ان کو بھی ٹول پلازا والوں کو بھی نہیں تھا پتا انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ لسٹ ملتی ہے اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ گاڑی آتی ہے تو آپ اس سے ٹول ٹیکس نہیں لیں گے وہ گاڑیاں ان کے پاس ایک لسٹ موجود تھی وہ بھی کافی گاڑیاں تھی اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ لوکل ہائیوے کے اوپر جو لوکل لوگ ہوتے ہیں یعنی مثال کے طور پر سکھر میں جو ٹول پلازا یا روڈی میں جو ٹول پلازا ہے ابھی روڈی کے ٹول پلازا کو لوکل لوگ بھی یوز کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی ایک کلومیٹر ادھر جانے کے لیے وہ ٹول ٹیکس پے کریں پھر وہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے پھر سے ٹول ٹیکس پے کریں پھر تو یہ دن بھر ٹول ٹیکس پے کرتے رہیں گے اچھا اس کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا وہ اصل میں میں نے موٹروے کے ٹول پلازا 30 سے بات کی دی کچھ مسائل دے جن کا ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا یہ آپ کی آگائی کے لیے میں نے سوچا کہ یہ ضروری ہے آپ کو بتانا تاکہ آپ کے نالج میں تھوڑا بہت اضافہ ہو تو یہ اچھی بات ہے لوگوں نے پوچھا اور یہ میرے پیج کے دوسر سے آپ تک یہ انفارمیشن پہنچیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی انفارمیشن کے ساتھ ملے گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ